بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے ہم سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے اور کیونکہ یہ خاص طور پر لیڈیز کے لئے یہ ویڈیو ہے اور لڑکیاں یا جو خواتین ہیں سب ملت دل چاہتا ہے کہ ان کا جس طرح کے ڈریس پہنے ہیں اسی طرح کا ہمیں پرس ملے جو کہ مارکیٹ میں جیسے ہمارا جیسے مثال کے طرح پر بلیک سوٹ بلیک کلر کا سوٹ مل جائے گا بلو ہے تو بلو مل جائے گا لازمی بات ہے ایک کلر ملے گا لیکن اگر ہمارے سوٹ کا جو کمیز کا شرٹ کا کپڑے کے ساتھ پرس بناو تو کیا کہنے تو آج میں نے وہ پرس بنایا ہے اور بہت زبردست بنے گا انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گی کیسے بنے گا اور بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گی اور سب کو اتنے یہ پسند آئے گی ویڈیو کے ضرور مجھے آپ کمنٹ کریں گے کہ اسمہ آپ نے ہمیں یہ ویڈیو دی اور یہ پرس میں نے کافی سارے سیکھے ہوئے یہ نہیں کہ میں ایسے مو ٹھا کے پرس بنانا سکھا دیا میں بقاعدہ اس کا سرٹیفیکیٹ کورس کیا ہوا ہے تو میں انشاءاللہ وہ پرس بھی تکھاؤں گی جو میں نے بنائے ہوئے ہیں اتنے سارے کہ میں کہتے ہوں اگلے دس سال بھی میں پرس خریدوں تو میرا گزارہ ہو جائے تو اب بھی جو میں نے پرس بنایا ہے وہ پارٹی ویئر ڈریس کے ساتھ ہے اب آپ کی کوئی ٹینشن نہیں کپڑا اگر آپ ٹیلر کو دیں اور لازمی اس کو بولیں ہمیں اتنا سا پیس دے دو لازمی بچے گا تو وہ لازمی پیس چاہیے اگر وہ پیس نہیں بچے گا کپڑے کا کمیز کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں تو اگر شٹ کا پیس بچ جائے سلیوز کا پیس بچ جائے تو بہت بیسٹ ابھی مجھے سانس اس لئے چڑھ رہا ہے گرمی لگ رہی ہے یہ نکاب کیا ہوتا ہے تو پنکھا بن کر ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے اچھا تو بہت زبرتست ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ٹھیک ہے چلے میں چلتے سب سے پہلے میں نے ایک شیٹ لی بہت پتلی سی شیٹ ہے یہ پتلا سا گتہ گئے لے اس کو کمپیٹر پیپر جتنا پتلا ہوتا ہے یہ وہ ہے سات انچ میں نے وہاں سے سائز لیا اور سات انچ چھوڑا اور بارہ انچ لمبائی میں میں نے اس کو کاٹ دیا کاٹا ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے کارڈ بورڈ شیٹ لی ہے اور یہ سوفٹ والی ہے ایک بہت ہارڈ ملتی ہے اور یہ گتہ اوپر رکھ کے اس سے میں ایک سینٹی میٹر بڑھا کر کارڈ بورڈ کاٹ رہی ہوں کیونکہ جب ہم اس کو فول کریں گے جب پروپر پورا تیار ہو جائے گا تو جو پتلا والا گتہ یہ باہر آ جاتا ہے مڑنے کے بعد یہ باہر آ جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو یہ کارڈ بورڈ والے یہ جو ہارڈ والا کارڈ بورڈ شیٹ ہے اس کو میں نے بڑھا کر اس لئے کاٹا ہے کہ جب ہم پتلا والا گتہ فول کریں گے تو وہ باہر نہ آئے کیونکہ میں اس سے بھی اس طرح کی مسٹیکس ہو چکی ہیں تو پھر ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا چھوٹا رکھا کریں اور تھوڑا سا میں نے اس کو گھلائی میں کاٹا ہے یہ جو کارڈ بورڈ ہے اس کو میں نے تھوڑا سا گھلائی میں کاٹا ہے بلکل اس کوائر میں نہیں ہے یہ پرس کی شیپ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر سے جہاں سے چڑائی ہے وہ تھوڑا چھوٹے ہیں اور سینٹر سے تھوڑا سا بڑھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں رکھ کے دیکھ رہی ہوں اب دیکھیں میں نے فول کر کے اس لئے چیک کیا کہ بڑھا تو نہیں آرہا کیونکہ جو پتلی والی شیٹیں وہ ہمیشہ بڑھ جاتی تھی جب ہم سیکھتے تھے نا اچھا ایک میں نے کپڑا لیا بلیک پلر کا جو استر ہے لائننگ ہے اس کو میں نے اس سے تھوڑا سا بڑھا کر کٹا ہے اور گلو لگا کر میں نے اس کے کنارے سارے موڑ دی بہت ہی آسان ہے یقین کریں آپ جب بنائیں گے نا بچیوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم بنائیں یا ان کے ڈریسز کے ساتھ مدرس بنائیں گی تو ان کو بہت خوشی ہوگی اور ویسے بھی عید آنے والی ہے اور عید پر جو ڈریسز ہوں گے اس کا بننے جائے پرس تو کتنی خوشی ہوگی اچھا یہ کارڈ بورڈ ہے اس کا بھی میں نے اسی طرح لائننگ کٹ کے اور یہ کمیز کا کپڑا ہے ٹھیک ہے اس کو میں سلائی کرنے کے لئے لے کر جا رہی تھی اچھا جب میں نے اس لائی کر لی ہے تو اب اسی طرح جیسے میں نے اس سے پہلے پتلے والے گتے کو فولڈ کیا کنارے اسی طرح اس کو بھی فولڈ کر رہی ہوں ساری اسی طرح ہم نے اس کے کنارے موڑ دی اندر کی طرف بہت ہی خوبصورت پرس بنایا ہے یہ دیکھیں کوشش کیجئے گا آپ سمد بورڈ لیجئے گا ٹھیک ہے وہ پکا کام ہے گلو ذرا تھوڑا مشکل سے جڑتا ہے ابھی میں پاس گلو تھی تو میں نے گلو سے کام کیا یہ دیکھیں سارا کام یہ پتلے والے گتے کا ہے آپ دیکھیں اس کی جو سائڈز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں پرس کو اس کو ہم نے کٹ لیا دوسرا پیس کٹ لیا اسی طرح میں نے اس کے تھوڑا بڑھا کر پرس اس کی گلائی سے کٹ لیں گے کپڑا بڑھایا اس لئے کیونکہ وہ آگے آپ کو پتہ چل جاگا کہ میں نے کیوں بڑھایا اب یہ جو کپڑا ہے یہ سلیوز کا کپڑا بچا ہوا ہے تو اس کا بھی میں نے سیم اسی طرح کٹ کے اور سلائی کر لی تھی یہ پتلے والے گتے کو ہم بٹن لگا رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے نشان لگایا اس کے بعد کینچی کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے سراغ کیے اور پھر یہ بٹن لگ گیا یہ بٹن بھی آسانی سے مارکٹ میں مل جاتے ہیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں یہ چیز کہاں سے ملے گی کہاں سے آپ یقین کریں ہمیں بھی کئی مردوہ کوئی چیز نہیں پتاتا آپ اپنے ایریا کے بھی کسی شوپ والے سے پوچھیں گے یہ آپ کے پاس ہے تو آپ بتا وہ کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ کو یہ وہاں وہاں سے ملے گا کیونکہ آپ گھر سے اگر باہر نکل کے کسی سے پوچھیں گے تو آئیڈیا دکان در خود بتا دیتے ہیں یہ ملے گا کہاں سے اچھا یہ جو سائٹ کورنرز میں میں نے سلائی کر کے آئی تھی ایک طرف سے سلائی چھوڑ دی تھی کیونکہ میں نے سیدھا کرنا تھا یہ کپڑا اب یہ کنار ہو کر میں میں نے گلو لگائی ہے اور اس کے بعد میں نے یہ کپڑا گلائی والا حصہ نیچے رکھ کے اور اس طرح اس کے میں نے کورنرز میں نے جوڑ دی ہے اب میں نے گلو لگائی ہے جو مینج ہمارا پرس ہے سارا کام تو ہمارا پتلے والے گتے پر ہی ہوتا ہے اس پر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا اس پر صرف کپڑا لگتا ہے اور آپ نے سمد بھون لگانی ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ اچھا اور پکا کام ہے پرس آپ کا کھلے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ سے لگایا اور دوسری سائٹ کو بھی ہم نے اسی طرح دبانا ہے تھوڑا سا میں نے اس کو پریس کر کے رکھا تاکہ یہ اچھی طرح جوڑ جائے جہاں جہاں سے یہ اٹھا ہوا نظر آ رہا تھا یہ دیکھیں ابھی گلو گیلی تھی تھوڑی دیر رکھا میں نے یہ درائے ہو گئے تو پھر یہ پکا جڑ گیا تھا یہ سوٹ تھا جب میں نے آپ سے ایک ملے دن بتایا تھا کہ میرے بلیک کلر کا سوٹ کتنا خوبصورت ہے کیکہ جل لوگوں نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی میں اس سے دوبارہ کمیز لے کر آنے ہیں یہ کمیز تھی ابھی تک میں نے پیلی نہیں اور یہ اس کے ساتھ میں نے پرس بنایا ہے ماشا اللہ کیسا ماشا اللہ زبردست لگ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں اوپر رکھیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پرس ہیں یا کمیز ہی ہے دیکھیں اپنے ہاتھ کا ہونہ رہے ماشا اللہ زبردست بہت خوبصورت کیسا لگا پرس بنانا پرس میں نے پرس دیکھیں اگر میں یہ ایسا شر پہنکی ہوں اور میں نے ایسے پرس پکڑا ہو تو کتنا خوبصورت لگتا ہے ہیں مالیم نظر آرہے ہیں ہمم تو کسا لگا یہ پرس آپ ہی بنائیے بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے سچی بتا رہے ہیں بہت ہی آسان ہے تو اب آپ اپنے ہر ڈرس کے ساتھ پارٹی ویر ڈرس کے ساتھ لون کے نہیں پارٹی ویر ڈرس کے ساتھ آپ اپنے پرس بنا سکتی ہیں اور تعریف بصول کر سکتی ہیں کہ یہ کہاں سے لیا بھائی میں نے دیزائنر سے سوٹ لیا تھا اور ساتھ نے انہوں نے پرس بھی دیا ہے تو ویلیو ہو جائے گی زیادہ آپ کے سوٹ کی کہ بھائی وہ ہو انہوں نے تو دیزائنر کا سوٹ پہنے ہوئے تو ٹھیک ہے آئی دیکھیں ماشاء اللہ میں دریزائر میں آپ کو دکھاتے ہی رہوں ٹھیک ہے تو اب مجھے اجازت دیجئے یہاں رکھیں الگس مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیجئے اوکے اللہ پیس آلیا تیرے بھی سوٹ بنایا تک کتنا پیار زبردست مجھے موسیقی